موڈیول ایک سڑک استعمال کرنے والوں کا روئیہ اور ان کی ذمہ داریاں اس لیکچر کا مقصد ہے سڑک استعمال کرنے والوں کے روئیوں اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنا اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سڑک استعمال کرنے والے کون ہیں سڑک استعمال کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی پیدل چلنے والا یعنی پیڈسٹریان بچے سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار معذور شخص یا دوسری گاڑیاں جیسا کہ ٹرک بسیں ٹرام پولیس ایمبیلنس آگ بجھانے والی گاڑیاں اس لیکچر میں ہم ان موڈیولز پر بات کریں گے ڈرائیونگ میں رویہ ہمیشہ راستہ دیں خبردار رہیں یا دھیان رکھیں انشورنس ٹرافک حادثے کے نتائج گاڑی کی حفاظتی خصوصیات مستقل سیکھتے رہنا اس موڈیول میں آپ ڈرائیونگ کے دوران رویہ کے بارے میں سیکھیں گے تمام جان لیوہ حادثات میں سے ایک تہائی ڈرائیور کی کسی صورتحال کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈرائیور صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے کہ دوسرا سڑک استعمال کرنے والا کیا کر سکتا ہے اور وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اس خطے میں زیادہ تر لوگ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ہیں جن کی مختلف ثقافت رسم و رواج اور نقش شدہ رویہ ہیں کبھی کبھی وہ اپنے نقش شدہ رویہ سڑک پر لاغو کر دیتے ہیں جس سے ان کے اگلے عمل کو جانچنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایک ذمہ دار ڈرائیور بننے کے لیے آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ایک مصبت رویہ رکھیں اور اپنی اور اپنے ارد گرد دوسرے سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت یقینی بنائے اب دیکھتے ہیں کہ رویہ کیا ہے رویہ ایک پیچیدہ یا مشکل ذہنی قیفیت ہے جس میں ہمارے عقائد اقدار اور ایک مخصوص انداز سے پیش آنے کے روحجان شامل ہوتے ہیں آپ کا رویہ آپ کی شخصیت خیالات اور عقائد ظاہر کرتا ہے یہ صرف ڈرائیونگ کرتے وقت ہی نہیں بلکہ روز مرہ کے معاملات میں دوسروں کے سامنے آپ کا طرز عمل ہوتا ہے تو ڈرائیونگ کے دوران آپ کا رویہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یاد رکھیں ایک مصبت رویہ کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا بہت سے حادثات سے بچا سکتا ہے آئیں خراب رویہ کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے اور اس کے نتائج کی کچھ مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں مثال نمبر ایک اشارہ توڑنا اشارہ توڑنے کے پیچھے بنیادی وجہ ہوتی ہے وقت بچانا عام تصور ہے کہ جب گاڑی چلانے والے گرین سگنل یا حریبتی دیکھتے ہیں تو وہ پہلی دفعہ میں اس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ لال اشارہ توڑنے والا ٹرافک لائٹ کو حادثے اور جرمانے سے بچنے کے لیے زیادہ تیز رفتاری سے کروس کرتا ہے لیکن یہ ان کے آگے چلنے والی ٹرافک کو جانچنے کی صلاحیت میں خلل ڈالتا ہے جو کہ اکثر انہیں حادثے کا شکار کر دیتا ہے اس طرح کی حرکت ان کو خود اور دوسروں کو انتہائی خطرناک صورتحال میں ڈال دیتی ہے یہ خلاف برزی عام طور پر گاڑی چلانے والوں کے خراب روئیے کی وجہ سے ہوتی ہے مثال نمبر دو ٹیل گیٹنگ ٹیل گیٹنگ کا مطلب ہے اگلی گاڑی کے بلکل قریب محفوظ فاصلہ برقرار رکھے بغیر گاڑی چلانا مزید یہ کہ دوسروں کو ڈرانے یا ان پر اثر انداز ہونے کے لیے ہیڈ لائٹس کو فلیش کرنا حادثے کا باعث بن سکتا ہے یہ خراب روئیے کی ایک اور مثال ہے مثال نمبر تین ٹیز رفتاری ڈرائیونگ کے دوران خراب روئیے کی ایک اور مثال ہے تیز رفتاری یہ بھی بہت سے حادثوں کی وجہ بنتی ہے کسی بھی حالت میں بہت تیز ڈرائیونگ ناقابل قبول روئیہ ہے مثال نمبر چار لین کے اندر باہر ہونا لین کے اندر باہر ہونے کا مطلب ہے کہ ڈرائیور لین ڈسپلن کی پابندی نہیں کر رہا اور بار بار گاڑیوں کے درمیان لین بدل رہا ہے یہ عمل سڑک پر پریشانی پیدا کرتا ہے خاص طور پر جب یہ بغیر اشارہ استعمال کیے تیز رفتاری کے ساتھ اور خطرناک طریقے سے کیا جاتا ہے اس طرح سے گاڑی چلانے والے اس فاصلے کا استعمال کر کے دوسری گاڑیوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں جو انہوں نے محفوظ رہنے کے لیے رکھا ہوتا ہے اس طرح کا خراب روئیہ دوسرے گاڑی چلانے والوں کو اچانک کوئی قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے جیسا کہ جلدی سے گھوم کر سائیڈ پر ہونا یا زور سے بریک لگانا یاد رکھیں ڈرائیونگ کا جارہانہ طریقہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ ایندھن کا خرچہ بھی بڑھاتا ہے ٹرافک کا رش بڑھاتا ہے اور ڈرائیونگ کو پریشان کن بنا دیتا ہے گاڑی چلانے والوں پر لازم ہے کہ ٹرافک کی بھیڑ والی جگہوں پر مصبت روئیے سے ڈرائیف کریں ان کو ہمیشہ آہستہ ہو جانا چاہیے اور ممکنہ خطرات پر رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے جیسا کہ پیدل چلنے والے سڑک کراوس کر رہے ہو بچے قریب کھڑے ہو یا بھاگ رہے ہو دوسری گاڑی پارکنگ میں سے ریورس کر رہی ہو یا اور کوئی ممکنہ خطرہ ہو ایک بھیڑ والی جگہ پر ڈرائیونگ کے دوران قانون یہ کہتا ہے آپ نے پیدل چلنے والوں کو کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالنا ہے کسی اور سڑک استعمال کرنے والے کو خطرے سے بچانے کے لیے جب بھی ضرورت ہو آپ کو رکنا بھی پڑے گا آرٹیکل 10.9 UAE Federal Traffic Law No.21,1995 اس لیے ہمیشہ مہربان شائستہ اور مصبت روئیے کے ساتھ ڈرائیو کریں موسیقی موسیقی موسیقی